موسیقی خفلن فی المرتد یہ فصل ہے مرتد کے بیان میں یعنی اس کی وراثت سے متعلقہ مباحث کے بیان میں ادامات المرتد یاد رکھیں مرتد ارتدہ کے معنی ہوتے ہیں ارتدہ 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 کے معنی ہیں پھرنا پلٹنا تو مرتد جو پھر گیا ہو جو پلٹ گیا ہو اور اسطلاح شریعت میں مرتد وہ ہے جو دین اسلام سے پلٹ گیا ہو یعنی دین اسلام کو جس نے چھوڑ دیا ہو پہلے ایمان تھا اور پھر ایمان کو چھوڑ دیا پہلی میں کفر کہا ادامات المرتد ارتدہ دی ہی جس وقت مر جائے مرتد اپنے ارتداد پر اور قتلہ یا اس کو قتل کر دیا جائے اور لحق بی دار الحرب یا دار الحرب چلا جائے وحق عمل قاضی بی لحاقی ہی اور فیصلہ کر دے قاضی اس کے جانے کا کہ وہ دار الحرب جا چکا ہے کفار سے جاملہ ہے جب یہ قاضی فیصلہ کر دے تو یاد رکھئے یہ قاضی کا فیصلہ بھی موت کے حکم میں ہے جس کے حکم میں؟ موت کے حکم میں تو مرتد جب مر جائے یا قتل کر دیا جائے یا دار الحرب چلا جائے اور قاضی اس کے جانے کا فیصلہ کر دے تو تینوں موت کی صورتیں آ گئیں دو میں موت ہے حقیقتا اور ایک میں موت ہے حکمت تو فمقتصبہو فی حال اسلامی ہی پس اس نے جو کچھ کمایا ہو اپنے اسلام کی حالت میں فہولی ورستی ہی المسلمین تو وہ اس کے ان وارثوں کے لیے ہے جو مسلمان ہوں ومقتصبہو فی حال ردتی ہی اور جو اس نے کمایا ہو اپنے مرتد ہونے کی حالت میں یو ضعفی بیت المال وہ رکھ دیا جائے گا بیت المال میں یعنی بیت المال میں جمع کروا دیا جائے گا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی امام عظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک وعندہما اور صاحبین کے نزدیک القصبان جميعا لورستہ المسلمین صاحبین کے نزدیک اس کی دونوں کمائیاں جو ہیں وہ اس کے مسلمان وارثوں کے لیے ہوں گی اس کی دونوں کمائیاں مسلمان وارثوں کے لیے ہوں گی امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص مرتد ہوا تو اس کی ملکیت اپنے مال سے زائل ہو گئی مال اس کی ملک سے نکل گیا گئی جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں مرتد ہونے سے اس کی ملکیت زائل نہیں ہوئی ملکیت زائل نہیں ہوئی تو اس کی ملکیت زائل ہو گئی تو وہ اس کے قاضی نے فیصلہ کر دیا جب یا وہ مارا گیا تو وہ اسلام کی جتنی کمائی تھی وہ اس کے وارثوں کی طرف منتقل ہو گی وارثوں کی طرف اور جو اس نے کمائی کی ہے مرتد ہونے کی حالت میں تو وہ اس کے وارث جو ہیں ان کو نہیں ملے گی بھئی کیونکہ آپ پڑ چکے ہیں کہ اگر دین مختلف ہو تو پھر وہ شخص وارث اسطلاف دین سے بھی کیا ہے یہ مانع ہے وارث بننے سے بھی تو وہ اب بیت المال میں جمع کروا دی جائے گی تو جو اسلام میں کمائی کی ہے وہ تو اس کے وارثوں کو ملے گی جو مرتد ہونے کے بعد پیسے کمائے ہیں وہ وارثوں کو نہیں ملیں گے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ ساری کمائی جو ہے اس کے مسلمان وارثوں کو ملے گی بھئی یہ کیسے کچھ کمائی تو اس نے حالت ارتداد میں کی ہے وہ کیسے اس کے مسلمان وارثوں کو ملے گی کہتے ہیں اس کی نسبت مرتد ہونے سے کچھ دیر پہلے کی طرف کر دی جائے گی ان سارا مال گویا اسی وقت موجود تھا مرتد ہونے سے چند لمحے پہلے اس کی طرف نسبت کر دی جائے گی اور چنانچہ اس طرح وہ اس کے مسلمان وارثوں کی طرح منتقل ہو جائے گا امام سار جواب میں فرماتے ہیں کہ مرتد ہونے سے پہلے جو کمائی کی چھیک ہے اس کی نسبت تو کی جا سکتی ہے اس وقت کی طرف مرتد ہونے سے چند لمحے پہلے تک وہ جو پہلے کا مال تھا اس کی نسبت تو اس وقت کی طرف کی جا سکتی ہے لیکن جو مرتد ہونے کے بعد مال کمائی ہے اس کی نسبت تو اس کی طرف کی ہی نہیں جا سکتی اور فتوہ صاحبین کے قول پر ہے کیونکہ اب بیت المال موجود نہیں ہے بھئی تو وہ سارا مال اس کے وارثوں کو دے دیا جائے گا وعند شافعی رحمہ اللہ تعالی اور امام شافر رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک القصبانی جمیعا یوزعانی فی بیت المال کہ اس کی دونوں کمائیاں جو ہیں وہ رکھی جائیں گی بیت المال میں وارثوں کو کچھ نہیں ملے گا بیت المال میں جمع کروایا جائے گا وَمَكْتَصَبَهُ بَعْدَلْ لُخُوقِ بِدَارِ الْحَرْبِ فَهُوَا فَيْءٌ بِالْعِجْمَاعِ یاد رکھیے جو شخص یہ مرتد ہو گیا مرتد ہوتے ہی یہ حربی بن گیا کس کی طرح بن گیا حربی بھئی وہ کافر جو دارالکفر میں رہتا ہے جس کے ساتھ کوئی معاشدہ وغیرہ نہیں ہے حالت جنگ میں ہیں جس کے ساتھ وہاں کا رہنے والا کیا کہلاتا ہے حربی کہلاتا ہے اور ایک وہ کافر جو ہمارے دارالاسلام میں رہتا ہو جزیہ دیتا ہو اسے کیا کہتے ہیں اسے زمی کہتے ہیں اور وہاں سے کوئی امان طلب کر کے کوئی حربی دارالاسلام آتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے مستامن کہا جاتا ہے آگے مال فی کا ذکر آ رہا ہے بھئی یاد رکھی ایک ہے مال غنیمت ایک ہے مال فی مال غنیمت وہ ہے جو لڑائی کے بعد مسلمانوں کو حاصل ہو اور مال فی وہ ہے جو بغیر لڑائی کے ہی حاصل ہو جائے کفار سے وہ مال فی ہے وَمَكْتَصَبَهُ بَعْدَ اللَّحُوقِ بِدَارِ حَرْبِ فَهُوَا فَيْءٌ بِالْعِجْمَعِ اور وہ جو اس نے کمایا ہو در حرد چلے جانے کے بعد تو وہ مال فی ہے بِالْعِجْمَعِ وَقَصْبُ الْمُرْتَدَّتِ جَمِيعًا لِوَرَصَتِهَا الْمُسْلِمِينَ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ اَصْحَابِنَا اور مرتدہ کی کمایی جو ہے ساری کی ساری چاہے اسلام میں ہو یا اسلام کے بعد کی ساری کمایی لِوَرَصَتِهَا الْمُسْلِمِينَ وہ اس کے مسلمان وارثوں کے لیے ہے بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ اَصْحَابِنَا بغیر کسی اختلاف کے ہمارے فقہہ کے درمیان یعنی ہمارے کمای فقہہ کا اس پر اتفاق ہے کہ مرتدہ کی ساری کمایی جو ہے وہ اس کے مسلمان وارثوں کو ملے گی وَأَمَّ الْمُرْتَدِ یاد رکھئے جو مرتد ہے مرتد جو اسلام کو چھوڑ دے آپ نے کیا حکم پڑا ہے اس کا تین دن محلت دی جائے گی یاد رکھئے کوئی شخص مرتد ہو جائے تو اولاً امام اس پر اسلام کو پیش کرے گئے کیا کرے اسلام پیش کرے کہ اسلام لے آؤ پھر اسلام میں داخل ہو جاؤ لیکن یہ اسلام پیش کرنا بھی مستحب ہے واجب نہیں لیکن مستحب یہ ہے کہ اسلام پیش کرے اور اسلام پیش کرے اور اگر وہ کو کوئی اس کے شبہات وغیرہ ہیں ان کو دور کیا جائے بھئی اور اگر وہ محلت مانگے کہ میں غور کرتا ہوں تو تین دن کی محلت دے دے بھئی اور اگر وہ محلت نہیں مانگتا تو محلت دینا ضروری نہیں پھر فور ہی اسے قتل کروا سکتا ہے امام بھئی لیکن اگر وہ محلت مانگے تو تین دن کی محلت دے سکتا ہے کہ غور فکر کر لو اور پھر اسلام میں لوٹاؤ نہیں تو وہ اس قتل کر دیا جائے گا اور میں نے بتایا کہ مرتد حربی کے حکم میں ہو گیا وہ جن سے ہماری جنگ ہے لڑائی ہے لہذا اور یہ چونکہ مرد ہے یہ ان کا معاوین بن سکتا ہے اس لئے اس کو جینے کا حق نہیں دیا جائے گا لہذا اس کو قتل کر دیا جائے گا جبکہ عورت اگر وہ مرتدہ ہوئی وہ تو کمزور ہے وہ جنگ میں ان کے معاوین نہیں بن سکتی اس لئے اس کو قتل نہیں کریں گے بلکہ اسے جیل میں رکھا جائے گا اس وقت تک جب تک کہ وہ رجوع نہ کر لے یا وہیں پر پھر مر جائے وہ کہتے ہیں وَأَمَّلْ مُرْتَدُ فَلَا يَرِسُ مِنْ أَحَدٍ لَا مِمْ مُسْلِمِمْ وَلَا مِمْ مُرْتَدٍ مِسْلِهِ اور باقی مرتد جو ہے پس وہ وارث نہیں بنے گا کسی ایک سے بھی نہ تو کسی مسلمان سے اور نہ کسی اپنے جیسے مرتد سے وَقَذَلِكَ الْمُرْتَدَتُ وَرِسِي طرح مرتدہ عورت ہے کہ وہ بھی کسی کی وارث نہیں بنے گی إِلَّا إِذَرْ تَدَّ أَحْلُ نَاحِيَةٍ بِأَجْمَعِهِمْ فَحِينَ اِذِينَ يَتَوَارَثُونَا مگر جس وقت مرتد ہو جائیں کسی بستی والے سارے کے سارے فَحِينَ اِذِينَ يَتَوَارَثُونَا تو اس وقت وہ وارث بنیں گے ساری بستی والے ہی کیا ہو جائیں مرتد ہو جائیں پھر وہ وارث بنیں گے ایک دوسرے کے اور پھر اس بستی کے ساتھ اگر دار الاسلام میں ہے تو ان کے ساتھ جنگ بھی جائز ہو گئی بھئی کیونکہ سارے کیا ہو گئے مرتد ہو گئے فَحْسْلٌ فِي الْأَسِيرِ یہ فَحْسَلْ ہے عَسِيرِ یعنی قیدی کے بیان میں بھئی قیدی کی میراث کے اخکام حکم یاد رکھئے یہاں وہ قیدی مراد ہے جسے دار الحرب والے دار الاسلام سے قید کر کے لے جائیں بھئی کونسا قیدی مراد ہے دار الحرب والے دار الاسلام سے ایک مسلمان کو قیدی بنا کر لے گئے پکڑ کر لے گئے اب اس کے میراث کے احکام بیان کر رہے ہیں بھئی کہتے ہیں حکم الاسیری کا حکم سائر المسلمین فی المیراثی قیدی کا حکام کا حکم سائر المسلمین تمام مسلمانوں کے حکم کی طرح ہے فی المیراثی میراث میں یعنی یہاں بھی اسی طرح میراث جاری ہوگی جس طرح باقی جگہ آپ پڑھ چکے مالن یو فارق دینہ ہو جب تک وہ اپنے دین سے جدا نہ ہو جائے جب تک وہ دین کو نہیں چھوڑتا اسلام پر ہی ہے تو اس کے وہی احکام ہیں جو باقی آپ پڑھ چکے فیم فارق دینہ ہو فحکم ہو حکم المرتدی اور اگر وہ اپنے دین سے جدا ہو جائے دین کو چھوڑ دے تو اس کا حکم مرتد والا حکم ہے فَإِلَّنْ تُعْلَمْ رِدَّتُهُ وَلَا حَيَاتُهُ وَلَا مَوْتُهُ فَحُکْمُهُ حُکْمُ الْمَفْقُودِ بس اگر معلوم نہ ہو اس کا مرتد ہونا اور نہ اس کا زندہ ہونا اور نہ مردہ ہونا تو اس کا حکم مفقود والا حکم ہے گمشدہ غائب شخص کا حکم ہے بھئی دشمن ہر بھی ایک مسلمان کو قید کر کے لے گئے تو وہی احکام جاری ہوں گے جو عام مسلمانوں کے میراث کے احکام آپ پڑھ چکے تفصیل کے ساتھ لیکن اگر وہاں وہ دین سے پھر گیا تو اس کا کیا حکم ہوگا مرتد والا اور اگر اس کا پتہ ہی نہیں دشمن لے گئے پتہ ہی نہیں شاء اللہ کہ یا کی در نہ زندگی کا پتہ نہ موت کا نہ کسی اور بات کا تو پھر وہی مفقود والے احکام یہاں بھی لاغو ہوں گے بھئی معنی سمجھ میں آگیا بھئی چلیے بس بھئی ہاں دا ہوا المران اللہ علم بحقیقت الکلام کل انشاءاللہ پھر کتاب ختم کر لیں گے بھئی انشاءاللہ شویات کی صلاحات کیونے لکھا کہ حضر شیخ رحمہ اللہ کا کوئی واقعہ سمائے حضر شیخ رحمہ اللہ بھئی بس ان کی شخصیت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی ان کی شخصیت کیسی تھی ان کا علمی مقام تو اپنی جگہ اور خسن و جمال کا کیا عالم تھا اس سے اندازہ لگائیں کہ کئی تلامزہ آ کر بس لاتے ہیں کہ حضر شیخ رحمہ اللہ سے یہاں حضر شیخ رحمہ اللہ کی زیارت سے پہلے ہم اساتذہ سے واقعات سنتے تھے کتابوں میں پڑھتے تھے کہ اس طرح امام غزالی رحمہ اللہ تھے ان کا ایسا ایسا ان کو اللہ نے علم دیا تھا اس طرح ان کا جلال تھا یا اسی طرح امام راضی رحمہ اللہ تھے یا اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ تھے بڑے بڑے جو ایمہ ہیں ان کے نام ان کے علم اور ان کے جلال کے واقعات سنتے تھے اور سوچتے تھے پتہ نہیں یہ کیسے لوگ ہوں گے کس طرح کے ہوں گے لیکن یہاں آتے اور حضر شیخ رحمہ اللہ کی جب زیارت کی تو دل کو تسلی ہو گئی دل نے خود بخود غواہی دی کہ وہ یقیناً کس طرح کے ہوں گے حضر یہ صرف ان کو دیکھنے سے ہی یہ ایک عجیب سا تاثر پڑھتا تھا انسان پر کہ اسے لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا ان کے ایک دو علمی نکات بیان کر دیتا ہوں بھئی آج کل تو کتابیں شاپنا بڑا خان ہو گیا اور حضر شیخ رحمہ اللہ کی کتابیں تخلیقی نوعیت کی ہیں بھئی جن میں آپ اپنی طرف سے دلائل ذکر فرماتے اپنی طرف سے جوابات ذکر فرماتے آج کل عموماً کتابیں آپ اٹھائیں گے تو وہاں صرف آپ کو نقل ملے گی دیگر ائیمہ سے علماء سے جوابات وغیرہ نقل کیے جاتے ہیں کہ فلان امام نے اس مسئلے کا یہ یہ جواب دیا فلان نے یہ یہ جواب دیا حضر شیخ رحمہ اللہ ان کے ساتھ ساتھ اپنی طرف سے بھی جوابات دے دے تھے اور وہی جوابات سب سے زیادہ تسلی بخص ہوتے تھے اتنی تسلی ہو جاتی کہ اتنی تسلی کے جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا مثال کے طور پر بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو حدیث کہا جاتا ہے اس کو حدیث کیوں کہتے ہیں علماء نے اس کی مختلف وجوہ تسمیہ ذکر کی ہیں مختلف کتابوں کے اندر تقریباً اس کی پانچھے وجوہ تسمیہ ملتی ہیں بھئی پانچھے حضر شیخ رحماللہ دس سے تیرنیزی میں طلبہ کو تقریباً دس تجوہ تسمیہ لکھواتے تھے جن میں سے تقریباً نصف ان کی اپنی تھی بھئی ان میں سے بیان کر دیتا ہوں ایسی عجیب وجہ تسمیہ حدیث کو حدیث کیوں کہا جاتا ہے فرماتے تھے کہ یہ حدیث یہ علم بالغلبہ ہے یہ علم بالغلبہ ہے علم بالغلبہ اس کو کہتے ہیں کہ لفظ ایسا ہے جو تسیرین پر صادق آتا ہو لیکن بعد میں کسی خاص فضل کی وجہ سے خاص فضل اور شرق کی وجہ سے کسی ایک فرد کے ساتھ وہ خاص ہو جائے گئی تو ان سے کیا کہتے ہیں علم بالغلبہ علم بالغلبہ افراد تو بہت سے لیکن پھر ایک فرد کے ساتھ خاص ہو جائے گئی تو فرماتے تھے یہ علم بالغلبہ ہے حدیث حدیث عربی زبان میں بات کو کہتے ہیں میں کوئی بات کروں وہ بھی حدیث ہے آپ کوئی بات کریں وہ بھی حدیث ہے سب باتیں ہیں لیکن پھر بعد میں یہ حدیث کا لفظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے ساتھ خاص ہو گیا ان کے بلند مقام کی وجہ سے ان کے بلند مقام کی وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اتنے اونچے مقام والی ہیں کہ ان کے سامنے کوئی اور بات بات کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے بات ہے تو صرف یہ ہے بھئی جیسے کہ مدینہ بھئی مدینہ عربی میں ہر شہر کو کہتے ہیں لیکن بعد میں یہ خاص ہو مدینہ تن نبی کے ساتھ کہ یہ وہ شہر ہے کہ اس کے سامنے اور کوئی شہر شہر کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے اور جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارہ بیٹے تھے لیکن جب بھی ابن عباس کہا جائے تو مراد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہوتے ہیں کہ ان کا مقام اتنا اونچا ہے کہ باقی بیٹوں کے ساتھ میں سے صرف یہی ابن عباس کہلانے کے لائق ہیں یہ جیسے البیت طلب بیت عربی میں مطلب کمرے کو کہتے ہیں لیکن جب البیت کہا جائے تو مراد بیتاللہ ہوتا ہے کہ اس کا مقام اتنا اونچا ہے کہ اس کے سامنے اور کوئی بیت بیت کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے بھئی تو فرماتے تھے یہ حدیث علم بالغلبہ ہے اسی طرح ان کی ایک کتاب ہے فتح العلیم بخل الاشکال العظیم کی حدیث کما فلیت علی ابراہیم نماز میں جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں درود ابراہیمی جس کے اندر کما فلیت علی ابراہیم ان کے الفاظ آتے ہیں بھئی کہ اے اللہ پر رحمت نازل فرمائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر جس طرح آپ نے رحمت نازل فرمائیتی حضی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل تو کعف آیا کعف کما فلیتا اور کعف تشبیح کے لئے ہوتا ہے اور کعف کے بعد مشبہ بھی ذکر ہوتا ہے زید کس کی طرح ہے شیر کی طرح ہے تو زید ہوا مشبہ عصد ہوا مشبہ بھی اور یاد رکھئے جو مشبہ بھی ہوتا ہے وہ آعلا ہوتا ہے مشبہ سے وجہ تشمیل مشبہ بھی آعلا ہوتا ہے مشبہ سے بھی تو یہاں پر بھی اعتراض ہوتا ہے کہ یہاں معلوم ہوا کہ حضر ابراہیم علیہ السلام کا مقام حضور علیہ السلام سے آعلا ہے اونچا ہے یہ اعتراض ہوتا ہے اور بہت سے غیر مسلم مناظروں کے اندر یہ اعتراض کرتے تھے مسلمانوں پر کہ یہ دروت تو تم خود پڑھتے اور مسلمہ ذاپتہ ہے کہ مشبہ بھی آعلا ہوتا ہے معلوم ہوا تم جو کہتے کہ حضور علیہ السلام کا درجہ سب سے آعلا یہ بات اس طرح نہیں ہے بلکہ سب سے اونچا درجہ کس کا ہے حضر ابراہیم علیہ السلام کا تو یہ اشکال ہوتا ہے حضر شیخ رماللہ نے فتح العلیم میں اس کے تقریباً ایک سو نوے جوابات دیئے بھئی جامعہ ادھر کے شیخ اکبر جامعہ ایک مرتبہ یہاں تشریف لائے اور فتح العلیم کو دیکھا تو بڑے خیران ہوئے اور فرمانے لگے کہ اولاد آدم میں ہم نے آج تک نہیں سنا کہ کسی ایک مسئلے کے اتنے جوابات ہو سکتے ہیں والی صاحب رحم اللہ فرماتے تھے کہ جب میں یہ تفنیف کر رہا تھا اور بڑی مہنس کرتا رہا تقریباً چالیس جوابات میں نے لکھ لئے چالیس جوابات لکھے تو پھر انتہا درجے کی محنت کے بعد تو سوچا کہ بس شاید اب جوابات مکمل ہو گئے ہیں چنانچہ ارادہ کیا کہ کتاب مکمل ہو گئی ہے تو اسے بس کیا جائے تو خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی خواب میں آیا اور فرمایا اس مسئلے کا یہ بھی جواب ہے اس مسئلے کا یہ بھی جواب ہے دو تین جوابات انہوں نے مجھے بدلا دیئے چنانچہ میں بیدار ہوا تو وہ جوابات جلدی سے لکھے اور یہ بھی فرمایا تھا انہوں نے کہ اور بھی بہت جوابات ہیں کہتے ہیں پھر میں نے شروع کر دی اور چالیس سے بڑھ کر جوابات تقریباً ایک سو نوے تک پھر پہنچ گئی گئی درست ترمیزی میں ایک مرتبہ ذکر کیا گئی طلبہ بتلاتے ہیں کہ سال کے استطاعن پر ایک مرتبہ فرمانے لگے بھئی تمہارا یہ حدیث شریف کا سال ہے یہ وفات کے سچ کچھ سال پہلے ہی کی بات ہے تو درست ترمیزی میں طلبہ سے فرمانے لگے کہ تمہارا درست حدیث کا سال ہے دن رات احادیث پڑھتے رہتے ہو سال ختم ہونے کے قریب ہے کس کس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے اس سال طلبہ نے جواب نہیں دیا تو فرمانے لگے کہ یہ حدیث کا سال ہے دن رات احادیث پڑھتے ہو اگر اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوگی تو پھر کس وقت ہوگی اور پھر عجیب جملہ آگے فرمایا فرمانے لگے کہ مجھے دور قدیش شریف کے سال سے لے کر آج تک بلا ناغہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے غالباً یہ سن کی کانوے یا بانوے کے سال میں یہ فرمایا اور اس جماعت میں شریف طلبہ نے بتلایا کہ کہ ہمارے سال میں یہ فرمایا تھا بھئی اسی سے اندازہ لگائیے وہ ایک خواب جو میں نے کتابوں کے شروع میں درج کیا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ تھے تو وہاں پر سب گھر والے بھی ساتھ تھے تو مولانا سعید احمد خان صاحب رحمہ اللہ جو تبلیغی جماعت کے امیر تھے انہوں نے دعوت کی حضرت کی آپ دعوت پر گئے وہاں ایک شخص آیا اور اس نے حضرت کو دیکھا تو پوراً پاس آ کر بیٹھ گیا اور معاقی طلب کرنے لگا کہ حضرت مجھے معاق فرما دیں فرمانے لگے کہ میں تمہیں جانتا ہی نہیں میں کس بات کی معاقی مانگ رہے ہو کہنے لگا بس آپ معاق فرما دیں پھر فرمایا بھئی میں جانتا ہی نہیں کس بات کی آپ معاقی کس بات کس معاق فرما کروں تو وہ کہنے لگا کہ پہلے آپ معاق فرما دیں پھر میں بتلا ہوں گا چنانچہ آپ نے فرمایا اچھا بھئی میں نے آپ کو معاق دیا تو کہنے لگا کہ میں مدینہ منورہ ہی کا رہائشی ہوں اور یہاں میں اپنے ساتھیوں سے آپ کے علم و فضل اور تقوی کی باتیں سنا کرتا تھا لیکن آپ کی زیارت نہیں کی تھی دل میں بڑی تمنہ تھی کہ کسی طرح آپ کی زیارت کروں اور ہمیشہ ساتھیوں سے کہتا رہتا تھا لیکن آپ مدینہ منورہ تشریف لاتے چند دن کے لئے پتہ ہی نہیں چلتا تھا پتہ لگتا تو آپ واپس جا چکے ہوتے یہ چند دن دو تین دن پہلے کی بات ہے آپ مسجد نبوی کے اندر نوافل کے اندر مشغول تھے تو میرے ساتھی نے آپ کو دیکھ لیا اور پوراں مجھے کہنے لگا کہ بھئی تم مولانا موسیٰ صاحب کے بارے میں پوچھتے رہتے ہو یہ سامنے کھڑے نماغ پڑھ رہے ہیں تو میرے ذہن اس سے پہلے میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا اور میرے ذہن میں تفور تھا کہ پھٹے پرانے کپڑے ہوں گے دنیا کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا ملنگ سے آدمی ہوں گے والے صاحب سادہ لباس سفید کرتا جبا پہنتے تقریبا نصف پنڈلی کے لگ بھگ ہوتا اسی طرح شلوار بھی آپ کی ٹکنوں سے کوئی بالش دھر اونچی ہوتی تھی اور پھر سفید پڑی اور پڑی کے اوپر عربی انداز میں سفید ہی رمال ڈال لیتے پھر اللہ نے قد بھی اچھا دیا خسن و جمال بھی تھا وہ اتنا جچتا تھا ان پر جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جاتا تھا تو سادہ سا لباس ہوتا تھا لیکن ان پر جلسہ بہت زیادہ تھا چنانچہ وہ کہتا ہے اس لباس میں اس نے دیکھا تو ان پر اتنا جلس رہا تھا اس نے کہا کہ یہ کیسا لباس انہوں نے اتنا زبردخت پہنا ہوئے حالانکہ عام سا لباس سکتا تھا تو میرے دل میں بدگمانی پیدا ہو گئی اور میں آپ سے ملے بغیر ہی واپس آ گیا کہا جبان سے بھی کچھ نہیں کہا ہوئی رات کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غضب کی حالت میں حصے میں دیکھ کر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں میں ڈر گیا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہوا فرمایا کہ تم میرے موسیٰ کے بارے میں بدگمانی کرتے ہو فوراں مدینہ سے نکل جاؤ میں نے معافی کی درخواست کی بار بار تو فرمانے لگے کہ اگر وہ معاف کر دیں تو چھیک ہے ورنہ تمہیں یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے تو کہتے ہیں اس دن سے میں آپ کو تلاش کر رہا تھا آج آپ کو ملے ہیں تو آپ سے معافی کے لئے حاضر ہو گیا اندازہ تو لگائیے بھئی اس شخص نے زبان سے بھی کچھ نہیں کہا کوئی تکلیف بھی نہیں دی صرف دل میں بدگمانی آئی اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سخت ناراضگی کا اسے سامنا کرنا پڑا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا عند اللہ اور اللہ کے نزدیک اور اللہ کے پیغمبر کے نزدیک کیا مقام تھا اتنا تعلق تھا اللہ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کے علوم میں سے ہم سب کو اللہ بڑا خصہ نصیب فرمائے جب آپ کا انتقال ہوا تو بعض لوگوں نے خواب میں دیتا اور خواب میں آپ نے اس سے فرمایا کہ میرا انتقال اپنے وقت سے ایک ہزار سال پہلے ہی ہو گیا ابھی میری موت میں ایک ہزار سال باقی تھے اس سے پہلے ہی میرا انتقال ہو گیا بعد میں علماء سے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو علماء فرمانے لگے کہ اس خواب کا معنی یہ ہے کہ حضرت کے انتقال سے اتنا بڑا علمی نقصان ہوا ہے کہ ایک ہزار سال تک اس کی کمی پوری نہیں ہو سکے گی اللہ اللہ یہ تو وقت اوپر ہو گیا میرا ارادہ تھا دعا کر لیں گے بھئی چلے چلے کرتے دعا کل ہی کر لیں گے انشاءاللہ موسیقی